اللہ اللہ ماری و سلیم حضرت عمر فروک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سات چیزوں سے غربت اور محتاجی آتی ہے نمبر ایک کھڑے ہو کر پشاپ کرنے سے دانت سے ناکن کاٹنے سے پشاپ کی جگہ وضو کرنے سے دامن یا آستین سے مو ساف کرنے سے کھڑے ہو کر پانی پینے سے مو سے چراغ بجھانے سے اور جلدی جلدی نماز پڑھنے سے جبکہ ان سات چیزوں کے کرنے سے خوشحالی آتی ہے نمبر ایک غریبوں اور مجبوروں کی مدد کرنے سے یعنی صدقہ و خیرات کرنے سے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پانچ وقت کی نماز پڑھنے سے ماباپ اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے سے اللہ کا شکر ادا کرنے سے کیونکہ اللہ شکر ادا کرنے والوں کو اور بھی عطا کرتا ہے استغفار کرنے سے یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے سے صبح کے وقت سورہ یاسمین اور شام کے وقت سورت الواقعہ پڑھنے سے ملت کرنے